بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک عرابی کے درمیان گھوڑے کی خریداری تیپ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرابی سے یہ گھوڑا خرید لیا بات چیت کے بعد یہ عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا تاکہ آپ سے گھوڑے کی قیمت وصول کر لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی چل رہے تھے اور عرابی آہستہ آہستہ چل رہا تھا راستے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرابی سے اس کا گھوڑا خرید لیا ہے چنانچہ لوگ اس گھوڑے کی قیمت لگانے لگے اور عرابی سے گھوڑے کی خریداری کے سلسلے میں بات چیز شروع کر دی گھوڑے کی زیادہ قیمت لگنے پر اس عرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو معاملہ تیہ کر لیں ورنہ میں اس گھوڑے کو فروت کر دوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے یہ گھوڑا مجھے فروت کر دیا ہے اس عرابی نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروت نہیں کیا اور اس عرابی نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی گھوڑا ہے کہ میں نے یہ گھوڑا آپ کو فروت کیا ہے جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرابی کے پاس اور کوئی بھی موجود نہ تھا اس لئے گھوڑا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس وقت جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے وہاں پر موجود لوگوں میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جب انہوں نے عرابی کو یہ پکارتے سنا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے خریدا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزیمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کس وجہ سے گواہی دے رہے ہو جب ہمارے درمیان اس گھوڑے کی خریداری کا معاملہ تیپ آیا تم وہاں موجود نہیں تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے جب میں آپ کی بتائی ہوئی آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں آئندہ ہونے والے واقعات کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا میں اس گھوڑے کی خریداری میں آپ کی تصدیق نہیں کر سکتا حضرت خزیمہ کے اس جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ